ایک چھوٹی سی صورت جو ہمیشہ جمعہ کی نماز میں عیدین کی نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس کے جو آخری جملے ہیں وہ یہ ہے اوپر ایک مضمون بیان کرنے کے بعد جو آخری جملے ہیں وہ یہ ہیں یہ جو مضمون اوپر آیا ہے یہ مضمون گجستہ آسمانی کتابوں میں اتارا گیا تھا کس کی کتابیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آسمانی کتابیں اتری تھی ان میں بھی یہ مضمون اتارا گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام پر جو آسمانی کتابیں اتری ان میں بھی یہ مضمون اتارا گیا تھا اور وہی مضمون جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا وہ مضمون اس صورت میں اس قرآن کریم میں بھی اس صورت میں اتارا گیا ہے گوہ ریفرنس دیا حوالہ دیا ہے اور حوالہ دینے کا مقصد کیا اس کی اہمیت کو واضح کرنا کی یہ اتنا اہم مضمون ہے کہ پیشلے امتوں پر بھی یہ مضمون اتارا گیا ہے ایسے اور بھی قرآن کریم میں کئی جگہ پر پچھلی آسمانی کتابوں کے مضامین قرآن کریم میں نقل کیے گئے اسی سلسلے کا یہ مضمون آیا ہے ارشاد ہے یوم نتو السماء قطیس جل للكتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدن علینا اننا کنا فاعلین اللہ ارشاد فرماتے ہیں یاد کرو وہ دن جس دن ہم اس آسمان کو لپیٹ دیں گے نتو السماء کیسے لپیٹتے ہیں جیسے دستاویز لپیٹی جاتی ہے اسکرول لپیٹا جاتا ہے جو گول کرتے ہیں لپیٹ جا گئے ہیں دستاویز دیکھا ہوں کہ لمبا ہو دستاویز یا کیلندر لمبا ہو تو اس کو یوں گول لپیٹتے ہیں سند ہوتی ہے تو اس کو یوں گول لپیٹتے ہیں اسکرول لپیٹا جاتا ہے جس طریقے سے اور یہ جو یہود ہیں ان یہود کے یہاں آج تک اسی طرح سے لپیٹنے کا طریقہ ہے آج بھی ان کے یہاں کتابی شکل میں نہیں ہے بیٹیش میں ایک مرتبہ ہم سینے گاغ میں ان یہودیوں کی نماز دیکھنے کے لئے گئے کہ کیسے نماز پڑھتے ہیں ان کا کیا طریقہ ہم نے باقا ڈے پوائنٹ میں لیا اور انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہم اس وقت پر پہنچے تو میں نے ہم نے دیکھا کہ وہ کرسیاں تھی ان کرسیوں پر مرد اور عورتیں سب مشترک مخلوق بیٹھے تھے مرد اور عورتیں سب مخلوق بیٹھے ہوئے تھے پھر ان کا امام آیا اور محراب جیسے ایسی محراب ہے ایسی ان کیا محراب ہے اور محراب میں وہ ادھر مو کرنے کے بجائے اس نے لوگوں کی طرف مو کیا اور لوگوں کی طرف مو کر کے کھڑا ہوا اور پھر اس نے ایک کسی چیز کے اندر سے ڈبے میں سے ایک لمبا سا کاغذ نکالا اور پھر اس نے وہ سکرول یوں کھولا اتنا لمبا یوں کھولا اور پھر اس نے پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے پڑھتے جب وہ پتہ نہیں وہ ہبرو زبان میں پڑھ رہے تھے ہم تو کچھ سمجھ نہیں رہے تھے مگر وہ ہبرو میں پڑھ رہے تھے عبرانی زبان میں پڑھ رہے تھے تو پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پر آئے تو سب لوگ کھڑے ہوئے پھر تھوڑی دیر کھڑے رہے ہیں اور پھر لوگ سب جھگ گئے روکو کی طرح پھر اس کھڑے سیدھے کھڑے ہو گئے اور پھر بیٹھ گئے پھر اس نے اس کے بعد تھوڑا سا کچھ اور پڑھا اور پھر اس کے بعد بن کر دیا اور پھر وہ اسکرول لے کر لوگوں کی طرف اس نے یوں کیا اور لوگ کر کے یوں گھوم کر کے ادھر تک گیا اور یوں گھوم کر کے وہاں تک گیا اور سب کو اسکرول دکھایا اور پھر اس نے یوں لپیٹھ کر کے اس کے اندر گسا کر دیا نماز پوری ہو گئے یا اپنے ان کے سینی گوگ میں جا کر کے یہہودیوں کی یہ نماز دیکھی تھی تو وہ اسکرول لپیٹھنے کا طریقہ ہے ان کے یہاں دستاوی لپیٹھنے کا آج بھی وہ اسی طریقے سے لپیٹتے ہیں اب بھی انہوں نے کتابی شکل نہیں بنائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یاد کرو وہ دن جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح سے کاتب لکھنے والا لکھ کر کے کاغذ کو یوں گول لپیٹ دیتا ہے قطیس جل لِلکتب اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے دنیا جو بڑھتی 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 معلوم نہیں کہاں تک پہنچی ہے یہ دنیا پھر ریوس ہو کر بسم اللہ پر آ جائے گی پیشے ریوس ہو کر دنیا اور پیشے ریوس ہو کر جہاں سے دنیا شروع ہوئی تھی وہاں آ جائے گی اللہ فرماتا ہے دوسری مخلوقات کا بھی یہی حال ہوگا انسان کا بھی یہی حال ہوگا جیسے انسان جس وقت ماں کے پیٹ سے ہی دنیا میں پیدا ہوا تھا اور مر کر کے قبر میں چلا گیا مدن چلا گیا روح آگے چلی گی یہ دولوں واپس آ کر کے پھر اسی بدن اور روح اکھٹا ہو کر انسان کی نئی زندگی شروع ہوگی اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ یہ عمل یہ کا بات ہم کرنے والے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم کرنے والے ہیں یہ اس سوال کا جواب دیا ہے کہ تو بڑا مشکل ہے اتنی دنیا آگے چلی گئی ساری دنیا کو ریوس لا کر کے پھر بگننگ سے شروع کرنا ہے تو بڑا مشکل کامیں ہیں اللہ نے فرمایا ہمارے لئے کچھ مشکل نہیں ہیں اللہ کے لئے کیا مشکل ہے کسی کے لئے مشکل ہوگا اللہ کے لئے کیا مشکل ہے پھر دوبارہ دنیا شروع ہوگی پھر کیا ہوگا فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِفْهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ہم نے زبور شریف میں پہلے نصیحتیں کرنے کے بعد یہ مضمون لکھ دیا ہے زبور میں کہ جنت کی زمین کے وارف صرف میرے نیک بندے ہوں گے صرف میرے نیک بندوں ہی کو جنت کی زمین ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی یعنی یہ جو دنیا جا رہی ہے یہ دنیا جو اس وقت چل رہی ہے اس دنیا میں ایسا کوئی امتیاز نہیں کہ اللہ کے نیک بندوں ہی کو اس دنیا کی نعمتیں ملے ایسا کوئی ذاتہ نہیں ہے یہاں سب کو نعمتیں ملتی اس دنیا میں عمل کی بنیاب پر نعمتیں نہیں ملتی بلکہ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے رضا قارانہ نعمتیں دے رکھی ہے رضا قارانہ یعنی بغیر استحقات کے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہے اور کسی کو زیادہ دی ہیں کسی کو کم دی ہیں کوئی بہت مالدار ہے کوئی بہت غریب ہے اللہ کے نیک بندوں میں بھی دونوں تراکے ہیں اللہ کے نافرمان بندوں میں بھی دونوں تراکے ہیں اس زندگی کی صورتحال ایسی ہی چل رہی قرآن کریم میں ایک جگہ پر یہ مضمون آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے ایک موقع پر دعا کی تھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللہِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَغْطَرُهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار یہ جو مکتہ مکرمہ کا شہر ہے جہاں میں نے کعبہ شریف تعمیر کیا ہے اس شہر کو امن و اتمنان والا شہر بنائی ہے اور یہاں جو لوگ رہے ہیں ان کو فلوں کی روزی دیجئے فلوں کی روزی یعنی فل ملے انہیں وَرْزُقْهُمْ مِنَ السَّمَرَاتِ اور کن کو دیجئے روزی جو یہاں کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر ایمان لائیں اور یوم آخر پر ایمان لائیں ان کو فلوں کی روزی دیجئے اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ نہیں ہم دنیا میں فلوں کی روزی تو سب کو دیں گے چاہے وہ اللہ کو اور یوم آخر کو مانتا ہوگا اسے بھی دیں گے نہیں مانتا ہوگا اسے بھی دیں گے بس فرط اتنا ہے کہ جو اللہ کو اور یوم آخر کو مانتا ہے اسے اس دنیا میں بھی روزی ملے گی جتنی اس کے لئے مقدر ہے اور آخرت میں بھی فلوں کی روزی اسے ملے گی اور جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتا ہے اسے بس اس دنیا میں فلوں کی روزی ملے گی اگلی دنیا کے اندر اس کے لئے فلو کی کوئی روزی نہیں ہے آگے پھر جہنم کی آگ ہے اس کے لئے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے اندر ایسی تخصیص کیوں کی کہ جو لوگ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لائیں ان کو فلو کی روزی نائد فرمائیں ایسی تخصیص کیوں کی اس تخصیص کرنے کی وجہ یہ ہے اس تخصیص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اوپر کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عام دعا کر چکے ہیں وہ عام دعا قبل نہیں ہوئی وہ دعا انہوں نے یہ کی تھی وَإِذِبْتَ لَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَحْدِ الظَّالِمِينَ یاد کرو وہ وقت ہے جب اللہ نے حضرت ابراہیم کا انتہان کیا کچھ سخت احکام دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑے سخت احکام دیئے اتنے سخت احکام کہ ہمیں وہ دیئے جائیں تو اللہ جانے ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے آپ حضرت جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملا تھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو جو اکیلا بیٹا ہے اور کوئی اولاد نہیں اور وہ ایک بیٹا بھی بڑھا پہ میں جا کر ہوا ہے اس اکلوٹے بیٹے کو ہمارے لئے قربانی کرو آج ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہو جس کی نوے سال کی عمر ہو گئی ہو نوے سال کی عمر میں اسے ایک ہی بیٹا ملا ہو وہ جب پانچ سات سال کا ہو جائے اور اللہ کا حکمہ ہے کہ اس کی قربانی کرو تو شاید ہم کامیاب اللہ جانے ہو یا نہ ہو ہم نہیں کیوں کوئی گارنٹی دے سکتے کہ ہم کامیاب ہو جائے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو پہلا بیٹا ملا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک سو بیس سال کی عمر میں ملا تھا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال تھی خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ارشاد قرآن کریم میں آیا ہے الحمدللہ اللذی وہب لی علا القبر اسماعیل و اسحاق کرم ہے خدا کا تعریف ہے اس کے لیے ستائشیں ہیں اس کے لیے لیے کہ اس نے مجھے بڑاپے میں اسماعیل اور اسحاق بکشے تو خود قرآن کریم میں سرات ہے کہ دولوں صاحب دادے بڑاپے ملے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام تو بعد میں ملے تھے سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام ملے تھے اور اسماعیل یہ حبرو زبان کا لفظ ہے اور اسماعیل کے عربی میں اور عربی میں معنی یہ ہے کہ اللہ نے سن لی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعائیں مانگی 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 معلوم نے سو سال دعائیں مانگتے رہے تب اللہ تعالی نے وہ دعائیں سنی اور اس دعا سننے کے نتیجے میں یہ صاحب زادے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو ان کا نام ہی اسماعیل رکھا گیا ہے یعنی اللہ نے سن لی لفظ اسماعیل کے معنی ہی ہے اللہ نے سن لی